اس سنسار کے اندر پرکشائیں چلتی رہتی ہیں آپ جب پڑھائی شروع کرتے ہو جب چلنا شروع کرتے ہو بولنا شروع کرتے ہو کھیلنا شروع کرتے ہو کوئی گیم کرتے ہو کہیں بھی کسی بھی پرکار سے کوئی بھی کاریہ کرتے ہو سفلتا اور اے سفلتا کی پرکشائیں چلتی رہتی ہیں اس سنسار کے اندر پرکشائیں ہوتی رہتی ہیں جب سنسار کے اندر پرکشائیں ہوتی رہتی ہیں جب سنساری کلاس کو اوپر اٹھانے کے لیے پہلی سے دوسری دوسری سے تیسری ان کلاس کے اندر اوپر جانے کے لیے بھی پرکشائیں ہوتی ہیں تو جو سنسار سے اوپر کی وستویں ہیں اوپر کے برماند ہیں اوپر پرماتما کا راستہ ہے جہاں گروہ کر کے آپ کو جاتے ہیں وہاں تو پرکشائیں چلیں گی ہر قدم کے اوپر پرکشائیں ہوتی رہتی ہیں پرکشائیں آپ کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی پرکشائیں آپ کو مجبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں پرکشائیں آپ کی کمیہ دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں پرکشائیں آپ کو اندر سے جھنجوڑنے کے لیے ہوتی ہیں پرکشائیں آپ کے آتمبل کو مجبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں پرکشائیں آپ کے اگلے قدم اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں جو پرکشیاں میں پاس ہو جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں جو پرکشیاں میں پھیل ہو جاتے ہیں وہ پھر وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں پھر وہیں محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہیں سے پریاز شروع ہو جاتا ہے پھر ایک نئے جوز کے ساتھ پھر شروعات ہوتی ہے ہر قدم کے اوپر پرکشیاں ہوتی رہتی ہیں سنتوں نے ایسا بہت سے نام آپ نے سنے ہوں گے کبیر داس جی، نکتیانا جی، نانک، دادو، پلٹو، سنکرہ چاریے جتنے بھی سنت مہاتمہ ہوئے ہیں سب نے اپنے ششوں کی پرکشائیں لی ہیں اور سب نے پرکشائیں دی ہیں سب سنتوں نے بھی اپنے گروہوں کو پرکشائیں دی ہیں آپ یہ مت سمجھنا کہ گروہ جی بس میری ہی پرکشائیں لے رہے ہیں گروہ بھی پرکشائیں دے دے کر کے اس پدو تک پہنچے ہیں بینہ پرکشائیں دیئے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے بھی پرکشائیں پاس کر کر کے وہاں تک پہنچے ہیں تو آپ کی بھی پرکشائیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی جب تک آپ سمیں کو نہ کھوز لو پرمتتو کو نہ کھوز لو اس پورن پرماتما تک پہنچنے کے لیے ہمیں پرکشائیں سے گزرتا رہنا پڑے گا اور جتنا ہم پرکشائیں سے گزریں گے اتنا ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے من سے بھی، بدھی سے بھی، گیان سے بھی نیتیانان جی کی جب پرکشائیں لی لالا جی نے آپ نے پڑھا ہوگا نیتیانان جی کے بارے میں انہوں نے پرکشائیں لی لالا جی نے ان کو کھانا تک نہیں دیتے تھے ان کو ہر جگہ سے توچر کرتے تھے پریشان کرتے تھے پوری رات کھڑا رکھتے تھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے اور بھی آتنائیں دیتے تھے لیکن ایک سال بعد جب وہ پرکشائیں میں شفل ہوئے تپسیا کے لیے بھیج دیا گیان کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے وہ پاتر بن چکے تھے تو ششیوں کو پاتر بنانے کے لیے اس سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے تو وہاں نیتیانان جی نے ایک بہت گہری بات کہی بہت گہری بات کہی ہم سر پاسنگ میں دیا مول لگایا جیو گرو تراجو ہاتھ لے دیا تول کر پیو یعنی کی ہم نے جو سر تھا اپنا سیس تھا وہ آپ نے پرانے سمیں میں دیکھا ہوگا تراجو ہوتے تھے دو پلڑے والے اور کوئی بھی پاتر تولتے تھے جیسے کوئی کوئی بھی سمان لینے کے لیے گہوں لینے کے لیے اناج لینے کے لیے پہلے وہ پاتر رکھ دیا جاتا تھا اس کے ساتھ میں کچھ رکھا جاتا تھا برابر کرنے کے لیے تراجو کو اس کو پاسنگ بولتے تھے کہ ہم نے اپنا سیس تو اس میں دے دیا پاسنگ میں مول لگایا جیو کی مول جو لگایا ہے وہ جیو کا مول لگایا ہے شریر کا نہیں شر کا نہیں شر کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے ہم نے جو مول لگایا ہے جو گروہ نے جو مول لگایا ہے وہ آتما کا مول ہے جو جیو ہے اس کا مول لگایا ہے شریر کی تو اہمیت ہی نہیں شریر کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں شریر کی تو کوئی قیمت ہی نہیں یہ تو نشت ہو جانے والا ہے اور گروہ تراجو ہاتھ لے گروہ نے تراجو ہاتھ میں لے کر کے اس پرکار سے تول کر دیا پیو تو جو گروہ ہے گروہ نے ہاتھ میں تراجو لے کر کے اور اس پرماتمہ کو کس کے برابر تول کر کے دیا ہے جیو کے برابر تول کر کے نہیں دیا جیو کے برابر تول کر کو دیا ہے کتنی گہری بات بولی ہے یہ کہ شریر کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ان پرکشیاؤں میں شریر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی شریر کی گنتی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنے شریر چڑھا دیئے کتنا سمیں گزار دیا ہزاروں زنم گزار چکے ہر بار مرتے چلے گئے لیکن ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوا ہمیں اوپر چڑھانے والا نہیں ہوا ہمارے اوپر کرپا برسانے والا نہیں ہوا اگر ہمارے پچھلے جنموں میں پرکشیائیں ہوتی تو کیا پتہ ہم آج تک پاس ہو گئے ہوتے اور یہ جنم اور یہ سمیں نہیں دیکھنا پڑتا تو آپ لوگ پرکشیائے سے مت گھبرائیے جو لوگ پرکشیائے سے دینے سے گھبراتے ہیں وہ اسی سٹیج کے اندر رہ جاتے ہیں اسی کلاس کے اندر رہ جاتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے اور جو پرکشیائے کو دیکھ کر کے اچھائی تو جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں پرکشیائے دینے کے لیے وہ جیو بہت اوپر تک اٹھ جاتے ہیں انہیں کوئی روک نہیں پاتا وہ سیڑھ در سیڑھ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں سیڑھ اٹھ 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 سیڑھ اٹھ 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 zo سیڑھ اٹھ 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 اٹھо رہے مجد인